ہلو فرنڈس ویلکم ٹوکو کویت رزیہ یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کی لئے رمضان سپیشل چار امیزنگ پکڑوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے ضرور سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور سے لائک کریں تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بناؤں گی پوٹیٹو بالز اس کے لئے ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کے اُبلے ہوئے آلو جسے ہم نے قدوکس کر لیا ہے ساتھی ہم اس میں لیں گے ایک چھوٹا سائز کا پیاز باریک کٹا ہوا دو ہرہ میرچ باریک کٹا ہوا آدھی چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھی چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ آدھرک اور لہسن کا پیسٹ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک چوتھائی کپ میدہ ایک چوتھائی کپ بریڈ کرمز اور اس میں جائے گا آدھی نمبو کا رس اب ہم ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اس طرح سے چمچ سے مسالتے ہوا ہم اس کا ایک ڈو سا بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم نے ان سبھی چیزوں کو مکس کرتے ہوا اس کا ایک ڈو سا بنا لیا ہے اس کا یہ آپ ٹیکشر دیکھ سکتے ہو کتنا یہ سکھا ہے اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑا سا نمبو سائز اتنا پوشن لیں گے اور اسے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے لپیٹتے ہوا ہم اسے ایک نمبو سائز اتنا بال کا شیپ دے دیں گے اسی طرح سے بچے ہوئے جتنے بھی ڈو ہیں آپ اس طرح سے ملاتے ہوا بال کا شیپ دے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ڈو سے اس طرح سے تقریباً دس سے بارہ ہم نے بالز بنایا ہے اب دوسرے سائیڈ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں ڈالیں گے آدھا کپ میدہ اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ایک ساتھ میں سارا پانی نہ ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ میدے میں گانٹھے بننے لگیں گی تو اس لئے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اسے ہم مکس کرتے ہوا اس کا ہمیں گاڑھا سگھول تیار کر لیں گے یہ آپ دیکھو اس طرح سے ہم نے مکس کرتے ہوا اس کا ایک گاڑھا سگھول بنا لی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنسسٹینسی ایک دم اسی طرح کا ہونا چاہیے اب یہاں پہ ہم نے جو گولہ بنا کے رکھا تھا اسے میں فریز میں دس منٹ کی لیے ہمارے میدے کا گھول بھی تیار ہے اور بریٹ کرمز بھی ریڈی ہے اب یہ ہم نے جو گولوں کو فریز میں تھنڈا کیا تھا اسے ہم میدے کی بیٹر میں ڈالیں گے اسے یہ ہوگا کہ میدے کا جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح سے آلو کے اوپر کوٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کے اوپر بریٹ کرمز ڈالوں گی بریٹ کرمز کو اس طرح سے دباتے ہوا اچھی طرح سے کور کر لیں اور اسے اپنے ہاتھ سے اس طرح سلکہ سا دباتے ہوا اسے ایک بول کا شیپ دے دیں اور اسی طرح سے بچے ہوئے جتنے بھی گولے ہیں انہیں آپ تیار کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے سب ہی گولوں کو اس طرح سے بریٹ کرمز لگا کے تیار کر لی ہوں اب دوسرے سائیڈ ہم نے ایک کڑھائی میں تیل کو ڈال کے اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم نے جو بولز بنائے ہوئے تھے یہ بھی تلنے کے لیے ایک دم ریڈی ہیں اب آپ کا تیل گرم ہوا ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک تدپک ڈال کے اس طرح سے چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے اس میں بولز آ رہا ہے وچھ میں ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سب ہی بولز ڈالیں گے اور اسے ہم دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب آپ کے بولز فرائے ہو رہے ہوں تب ہم اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلائیں گے اسے اس طرح سے کڑھائی کو ہلاتے ہوا ہم اسے دونوں اور سے گولڈن براؤن ہونے تک جب آپ اس میں چمچ لگاؤ گے تو یہ جو بریڈز جو آلو ہیں وہ ٹوٹنے لگتا ہے اس لئے ہم اس میں چمچ بلکل بھی نہیں لگانا ہے اسے اس طرح سے ہلاتے ہوا ہم اسے دونوں اور سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا لک اب یہ ہمارے بولز اچھے طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک سرونگ پلیٹ میں سرف کرنے کے لئے نکال لیں گے اور اسے پریزنٹ کرنے سے پہلے اس طرح سے آپ اس پہ تطپک ڈال لیں جس سے یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اسے آپ اپنے پسند کی چٹنی یا سوس کے ساتھ میں سرف کریں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب ہماری نیکسٹ ریسپی ہے بہت ہی مزدار چٹ پٹا بھنڈی سے بننے والا سناک اس کے لئے ہم ایک دھ مکسنگ بول میں ڈالیں گے ہاف کپ میدہ ایک چوتھائی چمچ نمک یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر آدھی چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ زیرا پاوڈر اب ہم ان سبھی چیزوں کو ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کرتے ہوئا اس کا ہمیں گاڑھا سا گھول تیار کر لیں گے دھیان رکھیں کہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے یا آپ دیکھ سکتے ہو بیٹر کا کنسسٹنسی کچھ یوں اسی طرح کا ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑھا نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ پتلہ اب دوسرے سائٹ میں نے یہاں پہ دس سے بارہ بھنڈے لی ہوں اسے میں نے دھو کے ایک کچھن ٹاول میں اچھی طرح سے اسے پوچھ کے اسے سکھالی ہوں اب ان بھنڈیوں کو ہم اوپر سے کٹ کریں گے اور اس کے کنارے کا جو پوچھ ہے اسے بھی ہم کٹ دیں گے اور اب ہم اس بھنڈی کو 20 سے 2 ٹکڑوں میں کریں گے یہ آپ دیکھو اس طرح سے اس طرح سے بچے ہوئے جتنے بھی بھنڈی ہیں ان سبھی کو آپ کٹ کے تیار کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم نے سبھی بھنڈیوں کو کٹ کے تیار کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب دوسرے سائیڈ میں یہاں پہ گیس پہ ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں اور اس پانی کو اُبالنے دیں گے پانی میں جب اُبال آنے لگے تب میں اس کے اوپر ایک اس طرح کا سٹیل کا چھےد چھےد والا چھنی رکھ رہی ہوں اور اس میں ہم نے جو بھنڈی کو کٹا تھا اسے اس طرح سے ایک ایک پس کر کے کناروں پہ ارینج کر لیں یہ آپ دیکھو اس طرح سے سبھی بھنڈیوں کو ہم نے ارینج کر لیا ہے اب میں اسے ڈھککن سے ڈھک کے دو سے تیر منٹ کے لیے اسے میڈیم فلم پہ پکاؤں گی تک کہ بھنڈی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور ایک دم سافٹ ہو جائے یہ آپ دیکھو دو سے تیر منٹ باد بھنڈی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اور ایک دم یہ سافٹ ہو گیا ہے اور اب میں ایک ایک کر کے ان سبھی بھنڈیوں کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی ایک ساتھ میں سارا نہ اٹھائیں اس سے یہ ہوگا کہ بھنڈی جو ہے واپس میں چپگنے لگے گا اس طرح سے نکال لیں اب یہاں پہ ایک ٹیشو پیپر لے رہی ہوں اور ایک ایک بھنڈی کو اس طرح سے میں اپنے ہاتھ سے اس طرح سے دباتے ہوا بھنڈی کو پوچھ لیں اسے یہ ہوگا کہ بھنڈی کے اوپر جو بھاپ سے نکلا ہوا پانی ہے وہ سارا کسارا سوک کر لے گا اب یہ ہمارا بھنڈی اچھی طرح سے سوک چکا ہے اب اسے ہم اس طرح سے لپیٹیں گے اسے بیسیکلی ہمیں ایک رنگ کا شیپ دینا ہے تو اسے اس طرح سے لپیٹ کے اس کے اوپر ایک تُتپک لگا کے اسے فکس کر لیں یہ آپ دیکھو اور اسی طرح سے بچے ہوئے جتنے بھی بھنڈی ہیں ان پہ آپ تُتپک لگا کے اس طرح سے ارینج کر لیں اور یہ ان بھنڈیوں کو ہم نے ایک بیٹر پہ ڈپ کرنا ہے جسے ہم نے میدہ میرچا پاورٹر حلدی پاورٹر دھنیا پاورٹر بنا کے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو ان بھنڈیوں کو ہم نے اس بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور ساتھ ہی اسے ہم نے بریٹ کرمز سے اس طرح سے کوٹ کر لینا ہے بریٹ کرمز بنانے کا طریقہ میری یوٹیوب چینل پہ ایویلیول ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہو سمپلی بریٹ کو تھوڑے دیر دھوپ میں سکھا لے یا نہیں تو اب گرینڈنگ جار میں ڈالکے ڈریکلی آپ اسے گرینڈ کر کے اس طرح سے بریٹ کرمز کے ڈالکے اسے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور اسے پلیٹ میں اس طرح سے ارینج کرتے جائیں گے بچے ہوئے جتنے بھی بھنڈی کے پیسز ہیں آپ انہیں اسی طرح سے ارینج کر لیں یا آپ دیکھو ان سبھی بھنڈیوں کو ہم نے اچھی طرح سے بریٹ کرمز اور بیٹر لگا کے کوٹ کر لیا ہے اب دوسرے سائد ہمیں کڑھائی میں تیل ڈالکے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس میں تیار کے ہوئے بھنڈی کے پیسز ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب ہی بھنڈیوں کو ڈال لیں اور اسے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں ایک جس کا خیال رکھیں کہ تیل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہمیں میڈیم فلیم میں فرائے کرنا ہے اب آپ دیکھو ابھی ہمارے بھنڈیا اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اب ہم انہیں ایک سرونگ پلیٹ میں سرف کرنے کیلئے نکال لیں گے یا آپ دیکھو اس طرح سے ہم نے سب ہی بھنڈیوں کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لی ہوں اور بچے ہوئے جتنے بھی بھنڈی ہیں انہیں آپ اسی طرح سے فرائے کر لیں اب ان بھنڈیوں کے اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرے دھنیا کا پتہ ڈال لیں جس سے یہ دکھنے میں بے حدی خوبصورت لگتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں اپنے پسند کی چٹنی یا سوس کے ساتھ میں سرف کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب ہماری نیکسٹ ریسپی ہے آلو بوندہ یا پھر آپ اسے آلو چوب بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے میں لے رہی ہوں دو اوبلے ہوئے آلو جس کو میرا میش کر لیا ہے اور اس پر ڈالیں گے ایک چھوٹا سائز کا باریک کٹا ہوا پیاج دو باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک چھوٹا سائز کا ہرہ میرچ باریک کٹا ہوا ہاف ٹیسپون ادرک اور لیسون پیسٹ ایک چمچ لال میرچ پاوڈر آدھی چمچ زیرا پاوڈر دو چمچ چاٹ مسالہ اس کے بعد نمک ڈالیں اور اس میں ہاف ٹیسپون کٹا ہوا دھنیا ڈال لیں اب ان سبھی کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہو ان سبھی کو میں نے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہ ایک ڈوسہ بن گیا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا پوشن لیں گے اور اسے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے رول کرتے ہو ایک نمبو سائز اتنا بالز بنا لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو اب میں نے اس طرح سے یوں نمبو سائز اتنا بالز بنا لیا ہے اب آپ اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں اور بچے ہوئے جتنا بھی ڈو ہے اس میں سے اسی طرح سے سبھی بالز بنا لیں اب آپ دیکھو اس طرح سے میں نے سبھی بالز تیار کر لیا ہے اب دوسرے سائیڈ ایک گملے میں ایک کپ بیسن لیں اور اس میں دو چمج سوجی ڈال لیں آدھی چمج حلدی پاوڈر دیں ایک چمج لال میرچ پاوڈر ڈالیں ان سبھی کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کرتے ہوا اس کا ایک دم گاڑھا سا گھول تیار کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو اب میں نے اسے اس طرح سے گھول لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ایک پنچ اتنا بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوا اس کا اس طرح سے یوں گاڑھا سا گھول تیار کر لیں گے اور دوسرے سائیڈ ہم نے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور تیار کے ہوئے آلو کے بالز کو اس طرح سے بیسن میں ڈپ کریں گے اور اسے اس طرح سے گرمہ گرم تیل میں ڈالیں گے اور اسے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ ہمارے آلو چاپ دونوں اچھ سے کتنی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب آپ انہیں ایک سرونگ پلیٹ میں سرف کرنے کے لئے نکال لیں اب آپ دیکھ سکتے ہو ان سبی کو میں نکال لی ہوں اب آپ اسے اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ میں سرف کریں خاص طور پر میں اسے یہاں پہ تیخی چٹنی کے ساتھ میں سرف کر رہی ہوں جو بہت آدھی چائے کا چمچ گھیسا ہوا ادرک آدھی چائے کا چمچ گھیسا ہوا لی سن آپ یہاں پہ ادرک اور لی سن کا پیسٹ بھی لے سکتے ہو اور ساتھ اس میں چائے گا ایک چوتھائی چمچ ریڈ فوڈ کلر یہ optional ہے تو ڈالے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے دو چمچ دہی دہی کی جگہ آپ نمبو کا رز بھی لے سکتے ہو اس پکوڑے کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور اس میں جائے گا ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا ہرام میرچ آپ چاہے تو کوٹ کے لے لو یا چھوٹے چھوٹے پیسز کر لے لو اب ہم نے ان سبھی چیزوں کو ڈال کے اچھے طرح سے mix کر لی نا ہے تاکہ سبھی چیزیں آپ میں اچھے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا پنیر آپ اپنے پسند کے حساب سے پنیر کے سائز بڑے چھوٹے کٹ کر سکتے ہو پنیر ڈال کے باد اسے ہم نے اگدم ہلکے ہاتھوں سے mix کر نا ہے تاکہ پنیر کے پیسز بلکل بھی نہیں ٹوٹنے چاہیے تو اسے اگدم ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے آپ ملا لیں اب آپ دیکھو یہ سبھی چیزیں آپ اچھی طرح سے mix کریں بیسن ڈالنے کے بات مجھے یہ بیٹر ابھی بھی تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اور دو چمج بیسن ڈالوں گی ایک ساتھ میں آپ سارا بیسن نہ ڈالے اس سے بیٹر بہت زیادہ پھر کڑا ہو جائے گا اس لئے آپ تھوڑا بیسن ڈالے اور اسے mix کریں اگر ضرورت ہو تو ہی آپ ڈالے اگر نہیں ہو تو بیلکل بھی نہ ڈالے میں نے اس ریسپی میں ٹوٹل چار چمج بیسن کا استعمال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنسسٹینسی چار چمج ڈالنے کے بات یہ کس طرح ہو گیا ہے آپ کو اس ترہ کا کنسسٹینسی لے کے آنا ہے یا آپ دیکھو میں اس چمج کی مدد سے چار چمج ٹوٹل بیسن ڈالا ہے اب یہ ہمارا پنیر کا مکشر تیار ہے اسے آپ 10 منٹ کے لئے ریسٹ ہونے چھوڑ دیں اور دوسرے سائیڈ آپ پین میں تیل کو ڈال کے اچھی طرح سے گرم کر لیں اور تیار کے کریں گے اب آپ دیکھو یہ دونوں اور سے کتنی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے بہت اچھا سے اس میں کلر اُبھر کے آیا ہے اور یہ تو بہت ہی تیسٹی بنا ہے اب ہم اس سر ونگ پلیٹ میں سر کرنے کیلئے نکال لیں گے یہ آپ دیکھو کتنا یہ کرکورا بنا ہے یا آپ دیکھو اس طرح سے سب ہی پیس کو اپ اس طرح سے ایک سر پلیٹ میں نکال لیں ایک پیس میں یہاں پہ اٹھا کے دکھانا چاہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے کرسپینس کتنا یہ کڑک ہے اور کافی زیادہ یہ کرکورا کریں اور آپ اسے اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ میں سف کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے ضرور سے دوست آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو اس ضرور سے لائک کریں اور بھی اس طرح کی مزیدار ریسیپی فری میں دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں دیئے گئے اس گھنٹے کو ضرور سپریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی لیٹس ویڈ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکو پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی اور ایک نئے کیچن ٹپس کے ساتھ تب تک کیلئے بابائ ٹیک کیئر